بسم اللہ الرحمن الرحیم کام امری میں بالوں کا سفید ہونا آج کل بہت کامل پروپلم ہے ہر تینسوے گھر میں کسی ایک بچے یا بڑے کو یہ مسئلہ لاحق ہے آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے اسے کیسے رکھا جائے ہاں ہاں اب سے اہم بات یہ کہ جو بال آپ کا سفید ہو چکا ہے اگر ہم اسے جر سے رکھار دیں تو سفید بال اور زیادہ ہو جاتے ہیں کیسا ہے؟ آج ہم اسے بھی دیکھتے ہیں مگر ویڈیو پر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپ میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جیلی سے کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولیے کہ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں ام امری میں بالوں کا سفید ہونا ٹو ٹائپس میں دیکھ سکتے ہیں موڈی فائبل اور نون موڈی فائبل نون موڈی فائبل وہ وجوہات ہیں جن کو ہم بلکل چین نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ کے بال گری ہو چکے ہیں تو انہیں ہم بلکل بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اور دوسری طرف موڈی فائبل ہے انہیں ہم چینجز لا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے بال موڈی فائبل کی وجہ سے گری ہو چکے ہیں تو انہیں ہم دوبارہ کالے کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم نون موڈی فائبل کو دیکھ لیتے ہیں تو نون موڈی فائبل میں ایک ہی وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال گرہ ہوتے ہیں یعنی فیملی ہسٹری جیسے آپ کی فیملی ہسٹری میں شامل ہے کہ لوگوں کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم بلکل بھی چینج نہیں کر سکتے اسی طرح سے موڈی فائبل کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے اہم کاؤس بالوں کے سفید ہونے کا نیٹریشنل ڈیفیشنسی ہے کچھ چیزیں ایسی چیزیں ہماری ٹائپ میں شامل ہوتی ہیں جن کی کمی کی وجہ سے آپ کی بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں جن میں ویٹامین بی ٹوائل بی سیکس ویٹامین ای کی کمی کی وجہ سے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ منرل جیسے کپر اور زن کی کمی کی وجہ سے بال بہت جلدی سفید ہونے لگ جاتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کو ہم کیسے دور کریں سب سے پہلے آپ سپلیمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں جو ہیلڈی لوگ ہیں وہ مگر اگر آپ کو کسی قسم کا ہیلڈ یشو ہے جیسے ڈیابیٹیز وغیرہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فیزیشن سے ضرور مشورہ کرنا ہوگا کسی بھی قسم کے سپلیمنٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات آپ ان سب کی کمی کو سپلیمنٹ کے علاوہ اپنی ڈائیٹ سے بھی پورا کر سکتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن میں ویٹامینز اور منیورز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جس سے کوپر کوپر ڈرائی فروٹ میں یعنی بادام اخروٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ہمیں کوپر مل جاتا ہے اور ویٹامین بی سکس بی ٹویل ہمیں ڈیری پروڈیکٹ میں بہت آسانی سے ملتا ہے گوش میں بھی ویٹامین بی ٹویل اور بیٹ سکس بہت زیادہ ملتا ہے بلکل ایسے ہی اپنی نیٹریشن کو بہتر کر کے اپنے بالوں کو دوبارہ کالا کر سکتے ہیں ایک اہم بات اور بتاؤں تو سٹریس بلکل سٹریس کی وجہ سے بھی ہمارے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اگر ہم سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس سے ہماری ہیلتھ اور ہمارے بالوں کی ہیلتھ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں بالوں کا کلر جو بلیک ہے وہ بیسیکلی ایک سیل ہوتا ہے جسے ملینوسائٹ کہتے ہیں ان سیل کی وجہ سے ہمارے بالوں کا کلر کالا ہوتا ہے جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو یہ ملینوسائٹ آپ کے ہیر فالیکلز جہاں سے آپ کے ہیر روٹ ہوتے ہیں وہاں سے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ملینوسائٹ ڈیمیج ہو جائیں گے بال سفید ہو جاتے ہیں اس لئے زیادہ سٹریس کی وجہ سے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ کی بال سٹریس کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں تو آپ کے بال دوبارہ کالے ہو سکتے ہیں اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں سموکنگ ہیومن باڈی میں اکسیڈیٹیو سٹریس کو بڑھا دیتی ہے یعنی ایسی کیمیکل چینجز ہماری باڈی میں لے کر آتی ہو جو اوورال ہماری پوئی باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اور بالوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں جب بالوں کے ہیر فالیکلز کو نقصان ہوتا ہے تو بال لازمی سی بات ہے گئے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہاں اگر ہم سموکنگ چھوڑ رہیں تو ہم اپنے سفید بال دوبارہ کالے کر سکتے ہیں اگر ایک اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیپس کیمیکل جو مارکٹ میں بہت زیادہ آسانی سے دستیاب ہیں مختلف ناموں سے ملتے ہیں ان کے استعمال سے بھی بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں تو بالوں کے لیے جب بھی کوئی پروڈیک کا استعمال کریں تو کسی بھی اچھی اور میاری شیمپو یا برینڈ کا چناؤ کرنا چاہیے یہاں یہ بھی کیلئر کرتی چلی جاؤں کہ ہمیں روزانہ شیمپو یا بالوں کو دھونے یا واش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایک اور بہت ہی عام سی بات جو اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ بال اگر سفید ہو گیا ہے اور ہم اسی جر سے اکھار دیں تو اس کی جگہ مزید دس اور بال سفید نکل آتے ہیں کیا ایسا ہے؟ جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں البتہ ایسا کرنے سے ہمیں انفیکشن ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے آخر میں ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنی پیانوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے کیونکہ زندگی بہت انمول ہے جزاک اللہ